نمسکار میں ہونیلو تو جس طرح سے ہم لگتار چرچہ کر رہے تھے اس کو لے کر ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ کس طرح سے ہزباللہ بھی اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہی دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے سینیکوں کے ساتھ بلکل لام بند ہے تیار کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے ہزباللہ کے پچاس ہزار لڑا کے اسرائیل میں گھسنے کو تیار ہے اور اب اسے لے کر کس طرح کی اور خبریں آ رہی ہے باتچیت کرنے کے لئے میانک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میانک ایک بڑی خبر ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہزباللہ کے لڑا کے داخل ہوتے ہیں اسرائیل میں تو پھر کیا ہوگا کون کون لوگ شامل ہے کس طرح سے ساتھ مل رہا ہے باقی سنگٹونوں کا ہزباللہ کو دیکھیں یہ جو گولن ہائٹس علاقہ ہے یہاں پہ اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں کا علاقہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو انفرمیشن آ رہی ہے جیسی کی چرچہ ہے سوشل میڈیا میں اس کے مطابق اس پورے علاقے میں جو اسرائیل کا بورڈر ہے وہاں پہ چالیس سے پچاس آزار لڑاکے جو ہیں وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں اب اس میں کون کون شامل ہیں یہ سوچنے کی جرہ بات ہے دیکھیں اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ہوتی سنگٹن ہیں اس کے کافی سارے لڑاکے ہیں جو سیریہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور گولن ہائٹس کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح اراک کا سنگٹن ہے یہ بھی ہزباللہ کا سمرتھن کرتے ہیں اس کے بھی کافی سارے لڑاکے ہیں جو اس میں شامل ہیں بیسی سیریہ کا ایک اورگنائزیشن ہے بدر اس کے بھی جو ہے لڑاکے اس میں شامل ہیں تو دیکھیں یہ تین چار جو سنگٹن ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو لڑاکے ہیں ان کو یہ آدیش دیا گیا ہے ملا ہے پروکسیز کی طرف سے اب اسرائیل پہ ڈائریکٹ ہملے کا وقت آ گیا ہے اور اسی منشاہ سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ گولن ہائٹس علاقہ جو ہے یہاں پہ بڑی سنگٹھیا میں یہ قریب چالیس سے پچاس ہزار بتایا جاتے ہیں جو کہ یہ یہاں پہ جمع ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اگر یہاں پہ ہزباللہ ہے یہاں پہ ہوتی ہے علنوزبہ ہے اور بدر اگر ان کے پچاس ہزار لڑاکے جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ گولن ہائٹس علاقے میں موجود ہیں یا پہنچ رہے ہیں اس طرف تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ گولن ہائٹس علاقے میں بھی ایک بڑا وار فرنٹ کھل سکتا ہے دیکھیں جو حملہ ہم نے اسرائیل میں دیکھا تھا سات اکٹوبر کو جو پچھلی بار ہوا تھا ہماس کے دوارہ جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے لگاتار یہ کوشش ہزباللہ کی طرف سے ہوتی رہی ہے یا اس طرح کے پلانس بنایا جاتے رہے ہیں کہ ابھی حالی میں اس طرح کا ایک پلان تھا جو کہ اسرائیل نے اس کو روک دیا کہ گراؤنڈ اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے بورڈر سے اسرائیل کے اوپر تو اب یہ اس بیچ یہ جو خبر آئی ہے اس نے ایک اسرائیل کیلئے ایک بلکل کان کھڑے کرنے والی خبر ہے اور دیکھیں اس کے چلتے اگر اس طرح سے کوئی گراؤنڈ اٹیک جیسا گراؤنڈ اوپریشن جب ہوتا ہے تو پہلے ائر سٹرائکز ہوتی ہیں ہم نے دیکھا چاہے افغانستان کا یدھ ہو چاہے اراک کا یدھ ہو ہمیشہ پہلے ائر سٹرائکز ہوتی ہیں ایک فریوے بنایا جاتا ہے اس کے بعد سینہ اندر داخل ہوتی ہے تو اگر ایسا کچھ اسرائیل کی طرف سے کیا جاتا ہے اگر ایسا کوئی اوپریشن لانچ کرتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ ہزباللہ اور جو پروکسیز ہیں ایران کے یہ بھی اپنی طرف سے تیار ہم نے کچھ دن پہلے باتچیت بھی کی تھی بایانگ کی دیکھیں سیریا ہو یا ہوتی ہو یا پھر ہزباللہ حماس سبھی لامبند ہو رہے ہیں اور اگر ایسا ریل پر حملہ کرنا پڑے تو اس کے لیے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا یعنی انہیں بھی پورا یہ تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر گراؤنڈ پر اٹیک ہوتا ہے تو پھر ان سارے سنگٹھنوں کی ضرورت ہوگی اور اس لیے پہلے سے ساری تیاری کر لی گئی تھی یہ مان کے ہم چلے کیونکہ اگر ایسا ریل نے تیاری کی ہے تو حماس کو بھی ہم جوڑیں گے اور ہزباللہ بھی پوری طرح سے تیار کیونکہ دیکھیں جو ایکسپورٹ ہے وہ مان رہے ہیں کہ ہزباللہ کو اتنا ڈامیج کرنے کے بعد بھی ہزباللہ لگاتار حملے کر رہا ہے یعنی وہ چپ نہیں بیٹھا ہے اور اس کے لڑا کے اس کی فورسز بھی پوری طرح سے اسریل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں دیکھیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں جو ہزباللہ کا ہم بیک اپ کی بات کریں تو ایک تو یہ ایران کے جتنے پروکسی سنگٹھن ہیں چاہے وہ ہوتی ہوں چاہے جنہیں ہم نے جو ذکر کیا سبھی سنگٹھن کا علنوزبہ ہے یا بدر ہے تو یہ جتنے ارگنیزیشنز ہیں یہ دیکھیں ہزباللہ کے ساتھ ہیں اور یہ پوری لڑائی اس سمیں پروکسیز کے دوارہ ہی لڑی جا رہی ہے یہ ایران ابھی اس یودھ میں نہیں ہے بیریک طور پر اور لگاتا ہے ہزباللہ کے طرف سے ایران سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ وقت آگیا ہے اب آپ کو بھی سامنے آنا چاہیے اور سیدھا اٹیک کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ایران ابھی فیلال تیار نہیں دکھائی دے رہا ہے تو دیکھیں اب جو ہے یہ جو پروکسیز ہیں یہ پروکسیز اب ایک ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لیبنان میں جو اٹیک ہوا اس کو لے کے جو ہے ایک پروکسیز کے دوارہ ایک بڑا یودھ چھڑا جائے دیکھیں یہاں پر بات یہی ہے کہ ہزباللہ حماس کے ساتھ تب کھڑا ہوا جب وہ لگاتا ہے اسرائیل سے کہتا رہا کہ آپ حماس پر حملے بند کریں اب حملہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے ان سب پہ تو ان کو لامبند اور ایک طرح سے کہہ لیجئے ایک ساتھ آنے کے لیے ایک منچ پر کافی ہے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے یہی ایک قارن سب سے بڑا ہے ان لوگوں کے لیے دیکھیں یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ جو پروکسی سنگٹھن ہے یہ تو سب ایک جھوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسرائیل کے خلاف کافی سارے اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی ایک جھوٹ ہے اس میں بھی کوئی شنگ کا کسی کو نہیں ہے لیکن اب سوال یہ ہے کیا یہ یودھ اسرائیل ورسز پروکسی کے روپ میں ہی رہے گا دیکھیں یہ جو گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے اگر اسرائیل کی سینہ لیبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے یہ جو پروکسی ورسز اسرائیل یودھ ہے اس کا سروپ بدل جائے گا اس کے بعد یہ ایک پروپر وار کا روپ لے سکتا ہے جو کہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یودھ کے حالات بنے رہے تو یہاں پہ ایک کھاڑی یودھ جیسا محول پھر سے بن رہا ہے اور ایک بڑا یودھ چھڑ سکتا ہے جس کو لے کے بائیڈن نے آشنگ کا جتائی ہے تو دیکھیں اگر یہ یودھ کسی بھی طرح سے گراؤنڈ لیول پہ آگے پڑتا ہے اگر اسرائیل کی سینہ یا تو لیبنان میں جاتی ہیں یا پھر ہزبولہ کی طرف سے جو ہے گولن ہائٹس کے علاقے سے اگر ہزبولہ یا باقی کے ہوتی کے لڑاکے اگر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر گراؤنڈ آپریشن کچھ بھی ہوگا تو یہاں سے اس پورے وار کا ایک سروب بدل جائے گا اور اس کے بعد پھر اس میں بہت سارے فیکٹرس ہیں اس میں ایران بھی انوالو ہوگا روس کا بھی اپنا اسٹیک ہوگا تو کیا یہ ہم مان کے چلے کہ جو اسطحیتی بنی ہوئی ہے وہ ہزبولہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیلی سینہ اندر داخل ہوتی ہے تو پھر کسی کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس بار یہ بھی پوری طرح سے تیار ہے کہ اب ساری باتیں ساری چیزیں ایک طرف ہیں اگر آپ لڑو گے تو ہم بھی ماریں گے یہ ہزبولہ کی طرف سے ایک بیان آیا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اگر اسرائیلی سینہ کی ٹینکس لیبنان میں گھوستے ہیں تو ان کو اپنے ٹینکس چھوڑ کے بھاگنے پڑیں گے یہ ایکزیکٹ بیان ہے جو کہ ہزبولہ کی طرف سے دیا گیا ہے تو دیکھئے اس بات کی سمبھاؤنا آشنکہ جو ہے وہ ہزبولہ کو بھی ہے کہ اگلے ایک دو دنوں کے اندر جو ہے اسرائیل کو ایک بڑا گراؤنڈ آپریشن کر سکتا ہے لیکن دیکھئے اب کل ملا کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جہاں تک شانتی یا پیس یا ٹاکس کی بات تھی وہ سب کی سب پیل ہے وہ بات اب پیچھے ہو گئی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں سے کیا آگے اگلا اسٹیپ کوئی دیکھی ہم نے ابھی پچھلا جو ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں ہم نے بتایا ہے کہ بیلیسٹک میزائل لیبنن کی طرف سے فائر کی گئی لانگ رینج میزائل کا استعمال ہو سکتا ہے اور لگاتار اسرائیل پہ ابھی بھی راکٹس گرنے کا سلسلہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے تو ایسے حالات میں اب کیا یہ پورا جو لڑائی پروکسی ورسیز اسرائیل تھی کیا وہ ایک پروپر یدھ کا شیپ لے رہی ہے اور آنے والے اگلے تین چار دنوں میں کیا یہ حملے اور بڑھتے ہیں یا کچھ حالات کابو میں آتے ہیں تو اب اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑا ہمیں لگتا ہے اگلے ایک دو دن انتظار کرنا پڑے گا کیا شیپ لیتا ہے بلکل چلیے تو ہمیں بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم جب تک ایک پر بات کرتے ہیں تب تک پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یعنی کل پر سو تک پھر کوئی بڑا حملہ ہو جائے گا یونکہ لگاتار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ استطی یہاں پر یدکی بنی ہوئی ہے ٹینشن برقرار ہے حزباللہ، حماس، باقی سنگٹھن ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل لگاتار لیبنان پر حملے کر رہا ہے اور اس کے حملے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو حزباللہ نے شروعات بھی نہیں کی ہے اگر حزباللہ نے اپنی میزائلز داگی یا پھر راکٹ چوڑے تو پھر کس طرح کے دکھت آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ہو سکتی ہے اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ